رحم قدر جناب افتاد عدیف صاحب گفتگور پر آ رہے تھے کہ انسان اپنی زندگی کا خود معصفہ خیر ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے اور میں کیسا ہوں اور مجھے اپنے مارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے صبح کیسے کی میں نے دن کیسے گزارا میں شام کیسے گزارا اس لیے اقبال نے اس مقام پر وہ جو خودی کا فلسفہ یہ ہے مجھے یاد آتا ہے شاہدِ عمل شہورِ خیشتر خیش رہا دیدر برنورِ خیشتر کہ پہلی گواہی جو ہے شاہدِ عمل وہ یہ ہے شاہدِ عمل شہورِ خیشتر اپنے آپ کو بچانا اور یہ ہے حدیث کے اطفال بھی ایمان عرف عرف صاحب حقاد عرف 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 جس نے اپنے آپ کو بچانا اور اس نے خدا کو بھی بچانا آنمی اپنے آپ پر گوڑ کریں کہ آپ کیسے بن گئے ہوکھیں کیسے بن گئے کون کیسے بن گئے ناک بنانے والا کون ہے جسم یہ جو دیتنے میں یہ جسم نظر آتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے ہمیں کون چیز چلا رہی ہے پھر کیا ہوگا کہ ہم چلنے والے نہیں رہیں گے بیٹھنے والے نہیں رہیں گے اٹھنے والے نہیں رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ اتنے ناتوان اور مدبور ہو جائیں گے تو اس لئے کہ آج ہی جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ہی بول کر تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا بنانے والا یقین ان کو اس لئے اکوان نے فرمایا کہ شاید اوال شہورِ خیشتر خیش راہ دیدر بڑھنورِ خیشتر اے انسان تو اپنے اندر ایک ایسا نور پیدا کر لے کہ جب تو اپنے آپ کو دیکھے تو اپنی اس مادی آن سے نہ دیکھے بلکہ نورانی آن سے دیکھے تو تجھ پر ایدہ کھڑ دی جائے کہ تو کیا تیرا بنانے والا کیسے پھر علماء نے دوسری جو بار فرمایا شاید اے ثانی شہورِ دی گئی خیش راہ دیدن بڑھنورِ دی گئی پھر دوسری جو گواہی ہے وہ یہ ہو کہ انسان کا کردار انسان کی گفتگو انسان کی رفتار گفتار پندار اس کا چلنا اس کا پھرنا اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا دیکھنا اس کا سوچنا اس کیا قدم اٹھانا کیا شرائیت کے مطابق ہے یعنی اگر شرائیت کے مطابق ہے گفتگو میں نرمی ہے حلیمی ہے پیار ہے محبت ہے اور نفرت نہیں ہے تو یہ پھر یہ ہے کہ دوسرے اس شخص کے بارے میں دیکھیں بھی کہ یہ شخص نہیں ہے پہلے تو اپنے بارنا اندازات کیا لگایا تھا کہ میں اپنے نور سے بے بھوکر میں کیا ہوں اور اب ایک بار کہتے ہیں کہ دوسری چیز دوسرے ایک بار کو بھی تو کم ایک کم جھانتے ہیں نا شاہد دیگر شہور دیگری اے خیش را دیتر بنور دیگری دوسرا شاہد اور گواہی یہ ہے کہ دوسرے نیک انداز بندے کے بارے میں کہیں کہ یہ جو بندہ یہاں سے گدرا ہے یہ وقتی آردہ کا پاکیزاز نیک بندہ سباب کوئی بولے نہ بولے لکھر زمین کہتی ہے کہ میں نیک بندہ انداز پر سے گدرا اور وہ فخر کرتی ہے اور شاہد شاہد سالس شہور ذات حق تیسرا شہور یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اس ذات حق کو پہچان لے جس نے اسے آیات زنگی بسایا ہے شاہد سالس تیسرا شہور شہور ذات حق خیر شراب دیتر بنور ذات حق تیسرا شہور یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جب وہ بندہ خود اپنے آپ کو بھی پہچان لے اور اس کے منلے والے اس کے پروس والے اس کے ساتھی اعباب اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے اس کے ساتھ چینے پھرنے والے یہ گوائی مینے لگے کہ اس بندے کا ہر ہر قدم احقامِ خدا بندی اور فرموگاتِ رسول کے مطابق ہے تو پھر اس مقام پر پہنچ گئے ارے نہ اپنی گوائی دینے کی ضرورت پاکی رہتی ہے نہ نوزنے کی رہتی ہے شاہدِ سالت شہورِ ذاتِ حق خیر شرادین مزادِ نورِ حق پھر خدا کہتا ہے کہ کوئی مانے نہ مانے لیکن یہ میرا بھائی 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 عممزال کے مpost угبل車پently بھائی بھائی بھائیR ہے اہمہ گی ہیں وہ کمی سٹ کو نیچے کرتا ہے کمی پیچھے کو اوپر کرتا ہے کمی کچھ کرتا ہے کم ہی کچھ کرتا ہے یہ ای وہ Shinycho up خدا بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی dollars باج اور ہم منسلماăng نہیں تھا کہ بھائی بابا آبا 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 اس کے پاس جمعہ ہونے شروع ہوگئے کوئی شاہد شاہدے آبا سے گزرد شاہدے دیگری شاہدے ثانی آگیا تھا کہ خیر سرادی دن پر لورے دیگری آبا لوگ جمعہ ہونے شروع گئے دیکھیں خدا کا بندہ اس کے پاس جا کر بیٹھیں اس کو دیکھیں اسے کوئی فیض ملے گا اور جب باتشنا شروع ہوئے تو جب قصیر جگہ ہوگے تو بادشاہ اگر اسی طرح لوگ جمع ہوتے گے اور پھر معاملہ بڑھتا گیا تو بادشاہ کی بادشاہ جمعیریت شمیریت اسلامی نظام نہیں ہے جمعیریت اس پر حالت میں کسی وقت بطول کریں گا جمعیریت ترجہ افراد کو گنا جاتا ہے اگر اس پر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک آدمی دیم پر بیڑ بگریوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر اسلام کی نظر میں ایمان کی نظر میں حقیقل کی نظر میں جس نے کتابیں بڑی ہوئی ہیں جو پڑھا رہا ہے اس کی رائے کو اکبر ہونے چاہیئے بلکن باقی کو اس کے پتاب ہونے چاہیئے مگر یہاں یہ ہے کہ دو ملز خرق جو ہے ہم کو اکبال نہیں دوسری جو کہا ہے کہ میریز از تزلز جمہوری غلام اختہ پارشو کہ از مقزد دو سر دزار فکر اسلامی نمی آئیت دو سو گتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ان سے رائے پوچھے جائے گئے دو سو گتے آپ کے دو سو ہیں تو آپ رائے دیں گے ہم مسجد بنائیں نہ بنائیں وہ گتے کیا رائے دیں گے اور اگر دے بھی دے بات ہم سمجھ بھی نہیں رہو کہہ گے بس سے نوال آ رہے دیں گے ہمارے لیے تو کہیں خوزنا پارش گتے کی جگہ بنا رہو کہیں بہتنے کی جگہ بنا رہو اس لیے یہ جمعریت جو پارکستان میں چل رہی ہے ایران میں چل رہی ہے اندرستان میں چل رہی ہے یہ ننگلیور لوگوں کی جمعریت ہے اور مسلمان کس مقصد پر یہ پارکستان کیا تھا پارکستان کا مطلب یہ ہی ہے آدمی نعرہ یہی لگاتے ہیں کام دوسرے کر رہے ہیں نعرہ یہی ہے کام دوسرے تاکہ لوگ سانہ نو لوگ دھوکے میں آ کر سمجھے کہ باقی ہے اس لیے اس لیے اس لیے کام کرنے والے حالان کی یہ سراپا دھوکا ہے بڑا میں یہ الگ بات کر رہا تھا تو خواجہ مانے دین چستی ہے میری رحمت اللہ تعالی نے آپ کی کیا دے رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑی شخصیت ہوں ہم تو کسی ایک آدھ آدمی کو کہیں دلاسہ دے کر سیدھے راستے پر لے آئے تو ممکنہ پہنچ ہو جائے گا کر ذکر کرتے پھریں گے کہ ہم نے تو بڑا تیر مان لی جائے نبوے لاکھ مسلموں کو مسلمان کیا کتنا میرا خیال ہے کہ سو ہزار کا ایک لاکھ ہوتا ہے سو ہزار کا ایک لاکھ ہوتا ہے اور نبوے لاکھ اس کی تائین سے کیا لیکن اس کا بنا تو تب اس کا بنا تو تب جب اس کا بنا تو اس نے کہا تو میرا بن گیا ایک ان لوگوں کو میں بنانے کے لیے تیرے پاس بیدھ رہا ہوں تو وہ جب اٹھے چلے گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اٹھوں کو بٹھاؤ تو اونٹ آگا ہے انہوں نے بٹھائے لئے وہ تو خدا تک کی قدرت دیکھیں ایک مارک یہ دیکھیں کہ صبح جب وہ اٹھا دیں تو نہیں اٹھ رہے تاریخ کا باقہ اٹھا کر دیکھیں تاریخ نہیں تو اٹھا کر دیکھیں تاریخ نہیں اٹھا کر دیکھیں نہیں اٹھے بڑے پریشان ہوئے کہ کیا ہوا تو کسی نے کہا کسی کانشمند میں آنی صاحب کی طرح کسی انہوں نے آدھی تھا اس نے کہا کہ وہ تو فقیر ہے اللہ والا ہے وہ اس کو آپ نے دھر تن کیا جاؤ اس کے پاس اس کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک کنہ میں مجھے بھی بیٹھیں تو ان کو بیٹھیں تو میں تو ان کا راہ میں آئی نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہے حضرت آپ بھی اسی دیگا بٹھ گویا اس ولی کی مو سے نکلی ہوئی بات مو سے نکلی دیتا ہے تو میں اسی طرح کھا دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو فیادہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے بھی بیٹھیں تو اس کو بھی بٹھا رہا تو انہوں نے کہا جنا حضرت آپ بھی تجریبہ کیے اور یہ حکم کو بھی بٹھ کر دیتی ہے لیکن جب اجتماع پسیر گوا لوگ ہونا لگے انہوں نے اقوالی شروع کر دی اس پر لوگ اگھٹھے ہوئے اقوالی کو بجے عبادت نہیں تھی لوگوں کو اگھٹھا کرنے کے لیے کہ یہ دوسری بھی آجائیں مرٹے بھی آجائیں دوسری بھی آجائیں اس کو سنے آکر کہ یہ یہاں پر جب وہ جہاں گھٹھے ہو تو دل میں ارادہ کیا بھوڑا میں نے تو ان کو اگھٹھا کر دیا ان کا دیر خیرنا تمہارا کام ہے تو اللہ پھر رہنے کرتے کرتے نوے لاکھ غیر مسلمانوں کو مسلمان کیا ہوں پھر ان کا سیسر ہے چیست چلا آگے بختیار پاکی آئے انظامتی نوریاں اور یہ ہمارے پاک پتن شریف والے کیا کہتے ہیں ان کو گنجے بخش نہیں گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ آجائے یہ تشریف لیا ہے اس طرح سے بات بند تھی گئی تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ ٹاپک میرا اس طرح چلا گیا ہے کہ اس معاینے میں رحمت ہیں برکت ہیں اور بخشیشیں ہوتی ہیں اور دوزد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھوڑ دیئے جاتے ہیں اور پھر اس میں بندہ مومن کریں کیا فرمایا گیا کہ ایک بات کو یہ کریں کہ علماء شہادت کی کسرت کریں علماء شہادت کی کسرت کریں اور پھر کیا کریں کہ توبہ و استغفار کریں اور جنت کی طلب اور دوزد سے بنائیں جنت کی طلب اور دوزد سے جس نے اس ماں کے اندر روزہ رکھا سامہ رمضانہ سواب سمجھ کر اور اپنا معصبہ کرتے ہوئے اپنا معصبہ کرتے ہوئے جو گزر گیا اس کو میں نے کیا کیا تھا نمازیں پہنچ پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی شبہ آج پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی ابھی میں ذکر کرتے ہوئے آیا ہوں یا بفلت میں آیا ہوں راستر میں جہوٹ کرتا ہوا آیا ہوں یا سچ بتاتا ہوا آیا ہوں تو یہ اگر آدمی کہیں اقتصاب کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سالوں کے کتنے کروڑوں گناہ کیوں تقسیر تجھے سب معاف کرنیتا ہے پھر سنوے دیشت اللہ جو ہے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے مگر یہاں ایک اور عدیس ہے جو بڑی خوبصورت ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے یہ وہ ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کولو زور کولو زور کہتے ہیں جوٹ بولن جس کو کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح میں کر دوں یہ کہ نبی پاک صل اللہ بڑا ہے وصل اللہ ماہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ شخص اپنے دائی دور تھا اور کبھی کبھی وہ اپنی پاغندیاں بھی لگاتے تھے کہ جمع ہو جائے تو جمع ہو جائے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایک بات جو ہود اس پر میں عمل کر سکتا ہوں زیادہ ہم اسے عمل نہیں ہوتا یا رہا مسلمان ہوا تھا نیرے بات ہوئی تھی اس کی تو حضور علیہ السلام کی زبانِ اخت ترجمان دیچے کہ ایک نسخہ ہی دیا نا بعض اوقات ہم بہت سی ٹیبلٹ کاتے رہتے ہیں بخار کے لیے بھی سردر کے لیے بھی پیردر کے لیے بھی تو ایک کامل مکمل اور اکمل حکیم اور ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ہی دعا دے دیتا ہے کہ بس اسی سے شبہ ہو جائے گی وہ اصل پہ ہوتا ہی ہے کہ اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے اس کو اس دعا پر باروسہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ دعا اس میں خود ہی بنائی ہوتی ہے کہ اچھے بات دعا ہونے سے لائی ہوتی ہے میں سمجھانے کیلئے یہ کرتا ہوں یہ کتابی باتیں نہیں ہوتی ہیں ساری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زمانے اور ترجمان سے کہ تم جوٹ کرنا تھو موسیقی